اس کے اوپر آمین کہے گا اور یہی کہے گا کہ تجھے بھی اس کا اچھا بدرہ ملے تجھے بھی یہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زیارت مریض کے آداب میں یہ ہے کہ جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اخصار کے ساتھ جس کا ہم نے ذکر نہیں کیا بھئی تو ہی ایک دعا ذکر کی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اس کو پڑھ کر کے سنانا چاہیے نوہ آدم بارہ ہوا آداب گرہ ہوا تک پہنچے تھے بارہ ہوا آداب یہ ہے کہ مریض کو شفایابی کی امید دلائی جائے صبر کی تلقین کی جائے صبر نہ کرنے پر جو نقصان ہوتا ہے وہ یاد دلائے جائے ہے کہ نہیں کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے مریض کے سامنے کہ آئے تو تمہاری بیماری اور بڑھی ہوئی دکھائی دے رہی ہے نہیں کہنا چاہیے گا بلکہ آپ یہ کہیے آج آپ کل کے مقابلے میں اچھے ہیں لیکن وہ آپ کہیں کہ جھوٹ بولیں اس طرح کیا کر اچھے نہ ہو تو لیکن آپ جھوٹ نہیں بولیں گے کل کے مقابلے میں وہ انسان اچھا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جتنی بھی بیماری اور پریشانی اس کو لاحق ہوئی ہے اس کے بلدے اس کے یا تو گناہ مٹے ہیں یا تو درجات بلند ہوئے ہیں تو کل کے مقابلے میں اچھا ہے کی نہیں اچھا ہے وہ اچھا ہے کی نہیں ہے کل کے مقابلے میں ہگری ہے تو اسے امید دلانا جاہیے کہ ماشاءاللہ اچھے ہیں آپ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ کیا فرماتے تھے لا باس تحورن انشاءاللہ لا باس کوئی ہر جانے ہیں پریشان ہونے کے بات نہیں ہے گھبلانے کے بات نہیں ہے تحورن انشاءاللہ اس لیے بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے آپ لوگ بھی حضریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک بددو کی عیادت کے لیے گئے اسے سخت بخار لاحق تھا سخت بخار لاحق تھا تو آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ لا باس تحورن انشاءاللہ لا باس تحورن انشاءاللہ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں تحور نہیں ہے اس لیے کہ یہ بخار بڑا ہی بدبخت ہے اس بخار نے تو مجھے بہت ہی دبا کر کے رکھا ہے بلکہ اس بوڑے کو شاید یہ قبر تک پہنچا دینے والا ہے تو آپ نے ہونا ہے تب تو ٹھیک ہے اور اسیم اس کا اندقال ہو گیا اسیم اس کا اندقال ہو گیا تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جب مریض کے پاس جائے تو آپ صلی اللہ کے سنت ہے اسے تسلی دلائے اسے صبر دلائے اسے وہ وہ عجر جو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بیمار کے لیے ایک مریض کے لیے رکھیں اسے بتائے اور کہے کہ کوئی مومن بندے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے کوئی غم پہنچتا ہے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے کوئی بھی اسے تکلیف ہوتی ہے تگہ کانڈا بھی چپتا ہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ ساتھیوں بیماری کے جو فوائد ہیں میں آپ سمجھ نہیں رکھ سکتا کہ کتنے فوائد انسان کو بیماری سے لاحق ہوتے ہیں اگر صرف اتنا ہی فائدہ لاحق ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی بیماری سے اٹھتا ہے تو اپنے گناہوں سے ایسے ہی پاک صاف ہوتا ہے جس طریقے سے موسم خیزہ کے اندر پتے جھڑ جایا کرتے ہیں درخت سے اور درخت سے تہنیاں آپ کو دکھائی دیتی ہیں بہت اور کوئی دکھائی نہیں دیتا اسی طریقے سے وہ انسان بیماری جب اٹھتا ہے تو گناہوں سے پاک اور صاف رہا کرتا ہے تو بیمار کے پاس جائیں تو اسے یہ فضائل بتانا چاہیے اسے یہ سکھانا چاہیے کہ بھائی صبر سے کام لو ہے نا بلکہ اسے تو یہ کہیں کہ اللہ تمہیں بہتر رکھا ہے فلا آدمی تو اس سے ہی پریشان حالت کے اندر موجود ہے فلا دیکھیں تو اس سے ہی پریشان حالت کے اندر لوگ موجود ہیں جب بھائی تمہارا ایک پیر ٹوٹ گا کتنے لوگ جسے ہیں جن کے دونوں پیر ٹوٹے ہوئے ہیں تمہاری ایک آن خلاف ہوگی کتنے لوگ جن کے دونوں آقے نہیں ہیں ہے کہ نہیں اس طریقے سے تسلی دلائیں صبر دلائیں صبر کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور صبر نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں وہ اس کے سامنے رکھیں ہے کہ نہیں ہے یہ انسان کے لئے کیا ہے بہتر ہے اقصار کے طور پر آپ کے سامنے اب چند مسئلے جو ہے بیمار کے عیادت سے متعلق جو ہے وہ رکھتے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھئے ہر وہ شخص جو مسلمان ہو اور اس کے مسلمان ہونے کو آپ پہچانتے ہیں اس کی عیادت مشروع ہے چاہے وہ آپ کا رشتے دار ہے چاہے آپ کا رشتے دار نہیں ہے البتہ جو جتنا قریبی ہوگا اس کی عیادت اتنی ہی زیادہ آپ کے اوپر آپ کے سامنے اہمیت رکھے گی ہے نا البتہ ہر مسلمان جو ہو اس کی عیادت کرنا کیا ہے شرعی طور پر ثابت ہے دوسری چیز یہ ہے کہ چاہے جو بھی بیماری ہو بڑی بیماری ہے یا چھوٹی بیماری ہے اس کی عیادت مشروع ہے اگر انسان بیمار ہے اگر انسان کو بیماری لاحق ہے لیکن وہ بیماری جس کی بنیاد پر انسان بیمار کہا جائے یعنی اس کی سب سے بہتر علامت یہ ہے کہ انسان اگر لوگوں کے پاس آتا جاتا تھا ملتا جلتا تھا کام بڑا جاتا تھا تو ان چیزوں سے کیا ہے وہ رکھ کر کے گھر میں بیٹھ جائے ہر ایسا انسان جو ہوگا یا ہسپیٹر میں داخل ہو جائے تو کیا اس کی عیادت کی جائے گی البتہ ایسا کوئی بیمار ہے جو لوگوں سے آتا جاتا ہے اپنا کام کرتا ہے دکانیں کھولتا تو اس کی عیادت کیا ہے مشروع نہیں ہے البتہ جب ملے تو یہ کہہ سکتے ہیں تمہارا حال کیا ہے یہ کہہ سکتے ہیں تمہاری طبیعت کیسی ہے لیکن یہ کہ اس کی عیادت کے لیے جائے جائے یہ چیز مشروع نہیں ہے مشروع اسی بیمار کی عیادت کی جائے گی جو لوگوں سے منقطع ہو جائے چاہے معمولی بیماری ہو جائے حیرت زید ابن عرقم بیان کرتے ہیں جیسے بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مارکہ امام بخاری کے علیہ دول مفرد میں ہے کہ اللہ کے رسول نے میری عیادت کی صرف اس بنیاد پر کہ میری آنکھ آئی ہوئی تھی معمولی سے بیماری ہے لیکن اللہ کے رسول نے ان کی عیادت کی تھی دوسرا چیز یہ ہے کہ بچے کی عیادت کی جا سکتی ہے یا نہیں کہ بچہ ہے بیمار اس کی عیادت کرو نہیں جائے عورتیں مردوں کی عیادت کر سکتی ہیں مردوں کی عیادت کر سکتے ہیں مرد عورتوں کی عیادت کر سکتے ہیں لیکن مرد انہی عورتوں کی عیادت کریں گے جو ان کے رشتے دار اور ان کے محرم ہیں عورتیں انہی مردوں کی عیادت کریں جو ان کے محرم اور رشتہ دار ہیں البتہ عورتیں ایسے مردوں کی پردے کا لحاظ کرتے ہوئے عیادت کر سکتی ہیں جو اگرچہ ان کے رشتہ دار نہ ہوں جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں ہے حضرت بلال ابن حارث کی عیادت کے لیے گئیں اور بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ام دردہ ایک بار ایک شخص مسجد میں نماز پڑتے تھے انساری آدمی وہ حاضر نحوت ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئیں ہے نا یعنی اس میں کوئی اقید نہیں ہے کی بڑا ہے تو اسی کی عیادت کی جائے بیمار ہے تو اس کی عیادت اگر وہ اجنبی ہے تو اس کی عیادت نہ کی جائے نہیں ہر ایک عیادت کی جا سکتی ہے اسی طریقے سے چھوٹا ہے غریب ہے یا مالدار ہے ہر ایک عیادت کرنی چاہیے جیسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ آپ کے سنانے بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بددو کی عیادت کی حالانکہ آپ کس مقام پر فائد تھے اور آپ کے سامنے ایک حدیث اور رکھوں جو امام بخاری رحم اللہ کتاب العدب المفرد میں رکل کرتے ہیں کہ ایک بار بخار اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے ان لوگوں کے پاس بھیج دی دیے جو آپ کے صدی قریبی لوگ ہیں سب صدی قریبی جو لوگ ہیں مجھے ان کے پاس بھیج دی دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف اشارہ کیا کہ جاؤ رابی کہتے ہیں کہ انصار کا کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا جس کے اندر بخار داخل نہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک گھر میں ایک ایک جھوپڑے میں ایک ایک آدمی کے ہاں جا کر کہ آپ عیادت کیا کر دیتے بلکہ اگر ایک گھر میں دو کمرے ہوا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی عیادت کیا کر دیتے دیکھیں آپ کس مقام پر فائز تھے اور دنیا کا کتنا کام آپ کے سر تھا کتنی بڑی آپ کی ذمہ داری تھی پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی آتھ چھوڑی نہیں کہا ہر ایک کی عدد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو ایک انساریہ عورت بھاگتی ہوئی آتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے میں بھی انساری ہوں میرا باپ بھی انساری تھا آپ ہر ایک کی ہاں گئے میرے ہاں نہیں آئے ہر ایک کی ہاں جا کر کہ آپ نے ان کی عافیت کے لئے دعا کی آپ میرے ہاں بھی آ جائیے چنانچہ آپ سب سے ہم تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے اور اگر چاہو تو سبر کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر چاہو تو سبر کرو تمہیں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے گا تو وہ کہتی ہیں کہ جنت کو تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتی جنت کا سودا نہیں کر سکتی میں سبر کروں گی آپ میری شفایابی کے لئے آپ دعا نہ کیجئے میں سبر کر لے رہی ہوں اور مجھے جنت اللہ تعالیٰ نصیب کرے تو اس حدیث کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم ہر ایک کی عیادت کیا کرتے تھے جس سے معلوم یہ ہوا کہ عالم لوگ یہ نہ سوتے ہیں کہ ہاں بھائی فرا جاہل ہے فرا بےہوکوف ہے فرا فاسق ہے ہم اس کی عید کے لئے نہیں جائیں گے ہر ایک کی عید کے لئے جانا چاہئے مالدار لوگ ہیں نہ سوچائیں بھلا غریب ہے ہم اس کی عید کے لئے کیسے جائیں ہے نا بہل نہیں ایک مسلمان کا حق اگر وہ مسلمان ہے تو ہر ایک کی عید کو جایا جائے اور آخر میں ایک بات یہ کہ اگر کوئی مسلحت ہے اگر کوئی مسلحت ہے تو غیر مسلم کی عیادت کی جا سکتی ہے مثال کے طور پر اس کے اسلام لانے کی امید ہے یا یہ ہے کہ اس کا آپ کے اوپر کوئی بہت بڑا احسان ہے اس کا بہت بڑا احسان ہے یا یہ کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے یعنی کوئی مجھے بھی ہو سکتی ہے ہے نا آپ کا اس سے تجارتی لیندین کوئی معاملہ ہے یعنی اگر کوئی مسلحت ہے بغیر مسلحت کے نہیں اگر کوئی مسلحت ہے چھوٹی مسلحت ہو یا بڑی مسلحت ہو تو غیر مسلم کی عیادت بھی کی جا سکتی ہے جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی بچے کی عیادت کی ہے نا بھیان فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا تھا جو اللہ کوئی خدمت کیا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا تو جب بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے اور اس کے سرانے کھڑے ہو کر کے آپ نے اس سے کہا کہ اے بچے کیا تم مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو ہے نا ایمان لے آ لو میری رسالت کا اقرار کر لو تو وہ بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طرف ایک طرف دیکھتا ایک بار دیکھتا اور ایک بار اپنے باپ طرف دیکھتا کہ میرے باپ کیا کہہ رہے ہیں اس کا باپ بھی سرانے بیٹھا ہوا تھا تو اس کے باپ نے کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو کیا کہا ابو القاسم کی بات مان لو جانی وہ بدبخت بھی جانتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں لیکن زد اور ہر دھرمی کی بنیاد پر اسلام نہیں قبول کرتا تھا تو چنانچہ اس بچے نے وہی پر اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا آپ وہاں سے نکلے کہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے ذریعے سے اللہ تعالی نے اسے جہنم سے بچا لیا جہنم سے بچا لیا اور پھر مسلمانوں کو کہا کہ اب یہ تمہارا بھائی ہے اب یہ تمہارا بھائی ہے اس کے کفن دفن کا اندام اب تم لوگ کو کرو تم لوگ جا کر اس کے کفن دفن کا اندام کرو اب یہ اگر کہ وہ اس کا باپ ہے لیکن وہ اپنے طریقے پسے دفن نہیں کرے گا تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی مسلحت ہے تو غیر مسلم کی بھی عدد کی جا سکتی ہے یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے مریض کی عدد متعلق اخصار کے ساتھ ہم نے رکھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کے تحبیق دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول کے سنت کی پیروی کرنے اور اللہ کے رسول کے سنت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اب اگر کشی بھائی کوئی سوال اس سے متعلق ہے تو کر سکتے ہیں چلیے دیکھئے یہ اس درس کا موضوع نہیں ہے لیکن آپ نے پوچھ لیا ہے کہ اگر منشٹر مر گیا تو اس کی قرآن کھانی دیکھئے اگر منشٹر مسلمان ہے ہندو ہے تو قطعان اس کی قرآن کھانی جائد نہیں ہے قطعان جائد نہیں ہے اس لیے کہ غیر مسلم غیر مسلم مسلم یہودی ہے عیسائی ہے بتپرستہ ہے ستارہ پرستہ ہے کچھ بھی ہے اس کے لیے دعائے مغفرت اور اس کے لیے عیسال ثواب جائز نہیں ہے مسلم شریف کے اندر ہے حضرت عمر بن العاش رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو ان کے والد نے کچھ صدقہ کرنے کی نظر مانی تھی یا اپنی طرف صدقہ کرنے کے لیے کہا تھا سعود ہمارے خال سے کہا تھا تو حضرت عمر بن عاز کے ایک بھائی نے تو ادھا اپنا حق ادا کر دیا جو باقی تھا حضرت عمر بن عاز کے اوپر تو وہ اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھنے آئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جو میرا حصہ باقی ہے میں اس کو ادا کر دوں آپ نے فرمایا کہ نہیں اگر وہ اسلام لائے ہوتے تو تمہارا یہ صدقہ اور خیرات کرنا ایسال ثواب کرنا ان کے لیے مفید ہوتا ورنہ یہ مفید نہیں ہے تو یہ ایسال ثواب جیسے قرآن خانی یہ ایسال ثواب ہے دعا کرنا ایسال ثواب ہے صدقہ اور خیرات کرنا ایسال ثواب ہے ان کی طرف سے کھانا کھلنا ایسال ثواب ہے ان کے لیے دعا مغفرت کرنا یہ سب کیا ہے ایسال ثواب ہے قطعن کسی بھی مسلمان کے لیے خواہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اگر وہ حالت کفر اور شرک پر مرا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے قطعن جائز نہیں ہے یہ ہے اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا اس سے انتقال ہوا تبھی تو آپ نے فرمایا ایک خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے میری دعا کے در میری وجہ سے اللہ تعالی نے اسے جہنم سے بچا لیا معلوم ہے کہ بچہ جو ہے بلوغت کو پہنچا ہوا تھا رہا ہوگا تیرہ چوتہ پترہ سال کا ہے کہ نہیں ہے تبھی تو ورنہ تو نابالک بچے جو حالت کفر کے اندر بھی مریں وہ بھی انشاءاللہ جنت کے اندر جائیں گے دیکھئے بھائی قرآن خانی کے اس متعلق دو مسئلے ہیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اصل میں قرآن پڑھنے کا ثواب پہلے مسئلہ یہ ہے قرآن پڑھنے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے یہ ایک پہلا مسئلہ ہے قرآن پڑھنے کا ثواب یعنی کیا قرآن پڑھنا ان اعمال میں ہے جس کے ذریعے اس کا ثواب میت تک مہردہ تک پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں یہ مسئلہ علماء کے ندیق مختلف ہی ہے لیکن اس سلسلے میں جو عام لوگوں کو اپنے سامنے بات رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے قرآن خانی کی اجازت دی ہے یا آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب صحابہ اکرام کے عزیز و اقارب اس دنیا سے ان کی زندگی ہی میں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی فوت ہوئیں آپ کی زندگی میں میری معلومات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں بھی فوت ہوئیں آپ کے چچا اور اس طریقے سے دوسرے عزہ اقارب اور خاص خاص بڑے مقام اور مرتبے کے صحابی آپ کی زندگی ہی میں وفات پائے لیکن کسی کے بارے میں کسی بھی صحیح ضعیف حدیث میں نہیں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے قرآن پڑھا ہو اس لیے حق یہ ہے کہ قرآن خانی کا جو ہمارے یہاں رواج ہے کی پڑھ کر کے اس کو بخشتے ہیں مردے کو یہ چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے یہ تو پہلا مسئلہ ہوا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اترا اکٹھا ہو کر کے کرائے پر لوگوں کو لے آیا جائے دعوت کی لالت دی جائے اور اس پر اکٹھا کیا جائے یا قرآن خانی کی ایک رسم بنائی جائے اس طرح سے آج ہمارے یہاں آئے یہ دنیا کا کوئی بھی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کوئی بھی مذہب نحنفی نمالکی نشافی نحمبلی کوئی بھی مذہب جو لوگ کر رہے ہیں وہ غلطی پر ہیں وہ خالی ایک رسم پوری کر رہے ہیں جس طرح سے اور بہت سی بدعاتیں جو کسی مذہب کے اندر نہیں ہیں کسی مذہب میں نہیں ہنفی مالکی شعفی حمبلی وہ ہمارے اندر ایجاد ہو گئی ہیں اسی طریقے سے آج یہ قرآنی کے رسم بھی ہمارے یہاں ایجاد ہو گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ امام شعفی رحمہ اللہ امام حضرت حمبل رحمہ اللہ ان چاروں میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کس طریقے سے ایک اٹھا اور جمع ہو کر کہ قرآن کھانی کرائی جائے یہ ایسی رسم ہے جو بعد میں لوگوں نے ایجاد کر لی ہے اور خصوصاً ان لوگوں نے یہ رسم ایجاد کی ہے جو اپنے طور پر اپنے مردے کے لئے کچھ نہیں کرنا چاہتے سب سے بڑا حق جو مردے کا اس کے اوپر قرد کا رہا کرتا ہے اس کے قرد کے ادا کرنے کی بارے میں لوگ نہیں سوچتے ہیں اس کے اوپر جو لوگوں کے حقوق رہا کرتے ہیں اس کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں اور خود نماز پڑھ کر کے اس کے لئے دعا نہیں کرتے ہیں اگر وہ حج کرنے کی سطاعت رکھتا تھا تو اس کی طرف سے کسی کو حج کرنے نہیں بھیجتے ہیں البتہ قرآن کھانی کے لئے چونکہ اس کے اندر نام ہوتا ہے دیکھ کھانے کے لئے چونکہ اندر نام ہوتا ہے کہ ہاں وہی فلاں نے بڑا اچھا کیا اپنے باپ کے لئے اتنے لوگ کوئی کٹا کیا تو ایک رسم کے طور پر یہ چیزیں ادا کی جا رہی ہیں اس کا کم سے کم قرآن اور حدیث کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس لئے نہ تو خود کرنا چاہیے اور نہ ہی ایسی مجلسوں کے اندر شریک ہونا چاہیے ایسی مجلسوں میں شریک بھی نہیں ہونا چاہیے یہ سالہ ثواب کے مشروع طریقے متعدد ہیں جسے میں آج آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا پچھلے ہفتے جو یہاں پر درس ہوا تھا ہمارے صاحب نے یہاں پر اس کو تفصیل سے رکھا تھا میری سلسلے میں ایک کیسٹ ہے ایسی مجلسوں کے مشروع طریقے اس کو سن کر کے معلومات کر سکتے ہیں البتہ مخصر طور پر یہ لئے دیکھیں ایسی مجلسوں کے لئے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے لئے کثرت سے دعائیں کریں کس کے لئے میت کے لئے باپ ہے بھائی ہے دوست ہے حباب ہیں ان کے لئے کثرت سے دعائیں کریں کثرت سے دعائیں کریں دوسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو سکے ان کے لئے صدقہ اور خیرات کریں صدقہ اور خیرات کریں اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم سے صدقہ اور خیرات کرنا اس کے جاتے دینا ثابت ہے ہے نا تیسری بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے صدق جاریہ کا کچھ انتظام کر دیا جائے صدق جاریہ کا انتظام کر دیا جائے چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر لوگوں کے کچھ حقوق ہیں تو اس کو سب سے پہلے ادا کیا جائے قرد ہے تو ادا کیا جائے کسی کا مال ہڑپ کر لیا تھا تو اس کو ادا کیا جائے ہگریں ہیں ان کے اوپر حج رہ گیا تھا اسے ادا کیا جائے زکاة نہیں ادا کی تھی ان کے مال سے وہ نکالا جائے ہگریں ہیں یہ چیزیں عیسالِ ثواب کے لئے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں انہی کے اوپر عمل کیا جائے اسی میں فائدہ ہے وہ حضرت بخاری شریف کی جو روایت حضرت برائی بن عادب کے حوالے سے ہم نے نکل کی تھی حضرت برائی بن عادب کے حوالے سے وہ حدیث بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے سات کام کا حکم دیا ہے دیکھئے میں انہی چاہید اس کو کہیں نوٹ کیا ہو نہیں نوٹ کیا ہو تو اسے میں گناہ دے رہا ہوں مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے اسے نوٹ کیا ہے ہاں یہ دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا ہے سات باتیں ہیں کہ جنادے کے ساتھ جانے کا مریض کی عیادت کا دعوت قبول کرنے کا مظلوم کی مدد کرنے کا اور ابرار المقسم اگر کوئی بھائی قسم کھالے رات اس کی قسم کو پوری کرنے کا ہے کہ نہیں ہے اور چھٹھی چیز افشا السلام سلام فیلانے کا اور جو آدمی چھینکے اس کی چھینکے جواب دینے کا یہ تقریباً جو ہے ساری چیزیں مخاری شریف کے اندر جو ہے متعدد جگہ یہ حدیث آئی ہوئی ہے یہ ہے ساری چیزیں کوئی کرنے کے بعد جنت میں جنتی نام بھی کھلے گا ہاں یہ ایک بار نہیں یا بار بار ظاہر بات ایک بار بھی کوئی کر دے تو اللہ تبارہ کوئی کر دے تو اس کا نام لکھ دے گا اب اس کو پھر توڑے نہیں یعنی اس کا کام نہ کرے جنت سے نکالا جائے بھگایا جائے ہے کی نہیں البتہ یہ ہے انس کے کہنے مطلب کہ یہ ایسے امور ہیں جس کا احتمام انسان کو کرنا چاہیے اگر یہ کام اس نے کیا اور اس کے بعد اس کا فوراً انتقال ہو گیا تو انشاءاللہ وہ جنتی ہے کیوں حسن خاتمہ کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کا انتقال نیک عمل کرنے کے بعد کوئی بھی نیک عمل کرے اور اس کا انتقال ہو جائے یہ اس کے حسن خاتمہ کی علامت ہے تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جس دن اس نے ایسا عمل کیا ہے اور اس دن اگر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ انسان کیا ہے جنت میں جائے انشاءاللہ کون پانچ چیزیں روضہ رکھنا ایک دن کا روضہ ہے نا جنازے کی ساتھ جانا ہے نا مریض کی عیادت کرنا نہیں دعوت نہیں مسکن وہ کھانا کھلانا اور جمعہ کی نماز یہ پانچ ہے جمعہ کی نماز تو ہاں تو وحیدہ جمعہ کے دن جمعہ کے دن اگر کوئی ہاں پانچ اور بعض روایات میں ہے کہ غلام آزاد کر دینا اس کی جگہ پر ہے نا یعنی مسکین کو کھانا کھلانا بیمار کی بیمار پرسی کرنا غلام آزاد کر دینا روضہ رکھنا اور جمعہ کے اندر شریک ہونا یہ پانچ ہے ہاں ہاں یعنی آپ نے پھنایا کہ ایک دن میں جس نہیں ہے سارے کام کیا وہ جنت میں گیا اب آپ کہیں گے کہ جمعہ کا دن کا روضہ تو منع ہے ہے نا ہاں لیکن جمعہ کے دن کا روضہ مستقل رکھنا منع ہے لیکن اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر اس کی عادت ہے اس نے اپنی عادت بنا لی ہے کہ وہ تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو روضہ رکھتا ہے تو جمعہ روضہ رکھے کہ نہیں رکھے گا رکھے گا اس نے یہ سوچا ہے کہ آشورہ کا روضہ رکھتا ہے اور آشورہ تصنیم محرم کو آگے روضہ رکھے گا وہ یہ سوچتا ہے کہ ہاں بھائی میں عرفہ کا روضہ رکھوں گا اسی طریقے سے اس نے یہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ایک نظر مان لیتا ہے کہ ہاں بھائی میں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو یا بیس تاریخ کو یا انتیس کو میں روضہ رکھوں گا اور جمعہ کے دن آگیا رکھے نہیں رکھے گا وہ جو منع ہے جمعہ کا دن کا روضہ رکھنا خاص اس لیے روضہ رکھنا منع ہے کوئی یہ سمجھ کر کے رکھے کہ بھائی جمعہ بڑا مبارک دن ہے چلو اس دن روضہ رکھ لیتے ہے نہیں اس ناحیے سے منع ہے وہ سمجھیں کہ ہاں بھائی مجھے اور کوئی دن موقع نہیں ملتا ہے میں ہر مہین ہفتہ مشکل دیوٹی پہ رہتا ہوں میں ساتھ روضہ نہیں رکھ سکتا چلو میں اس دن روضہ رکھتا ہوں تو کوئی حرد کی بات نہیں بلکہ میں تو لوگ کہتا ہوں کہ وہ بھائی ہمارے جو محنت کا کام کرتے ہیں پریشان رہتے ہیں اور روضہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کی کام کی نوعیت یہ ہے کہ وہ روضہ نہیں رکھ پاتے ہیں تو اگر ان کو جمعہ کو فرصت ملتے روضہ رکھتے ہیں تو کوئی حرد کی بات نہیں ہے اور شیخ عثیمین رحم اللہ نبی یہی فتوہ دیا ہے